اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیک اگن میں دا نیو ویڈیو کافی بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے سر سی ایم ایج بھاولپور کی میریٹ لسٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن دیں ان کی لسٹ کب لگے گی ان کی فرسٹ میریٹ لسٹ میں کتنے بچوں کو کال کی گئی ہے ایج اور ایوریٹنگ ویڈ ڈیٹیل آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سی ایم ایج بھاولپور نے افیشلی اپنی ویب سائٹ پر اب تک کوئی لسٹ نہیں لگائی لیکن انہوں نے میلز کرنا سٹارٹ کر دی ہیں تو اب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کتنے تینک تک کے بچوں کو میلز کی ہیں نیکسٹ لسٹ کب لگے گی ان کی میں آپ کو میل دکھاؤں گا جو سی ایم ایج بھاولپور کی طرف سے میل آئی ہے اور یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اگر اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیشن ریگارڈنگ تو ایڈمیشنز ہر نئی آنے والی لسٹ آپ تک پہنچ دی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف سی ایم ای بھاولپور نے فرسٹ 200 سٹوڈنٹس کو میلز کر دی ہیں کہ آکے اپنی فی سبمیٹ کروا جائیں فی اور اوریجنل ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا دیں تو ہم دیکھتے ہیں فی یہ فرسٹ 200 سٹوڈنٹس کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 96.3665 جو ادھر فرسٹ سٹوڈنٹ ہے ایمان فاطمہ اس کے اور اگر ہم نیچے جائیں تو یہ کہاں تک جا رہے ہیں 200 سٹوڈنٹس ہم نے دیکھنے ہیں فرسٹ لسٹ کے اندر جو ہیں یہ دیکھیں 200 رینک ادھر آ رہے ہیں اس وئے لسٹ کے اندر آ رہے ہیں یہ جو بھی لوڈ نہیں ہوئی ون سیمٹی ون ہے 93.627 پہ اور 200 رینک یہ ہے 200 رینک شانزہ خالد اس کا 93.5017 مینز کہ انہوں نے ابھی تک ان 200 سٹوڈنٹس کو میل کر دی ہے کہ آکے اپنی فی سبمیٹ کروا جائے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی طرف سے جو میل آئی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ میرے پاس ان کی طرف سے آئی ہوئی میل ہے انہوں نے لکھا ہے کنگریٹلیشن آور انکلویجن آف یور نیم ان فرس پرویجنل لسٹ آف ایم بی ایس ان سی ایم ایس انسٹیٹوٹ آف میڈکل سائنسز پہاول پر پر کمپلیشن آف ایڈمیشن پروسیجر یو ایڈوائز تو فلفل دا فالوینگ ریکوائرمنٹ ادھر انہوں نے کہا کہ سٹوڈنٹ فیرز میں آپ ریپورٹ کریں چار جنری سے چھ جنری تک صبح نوست ایک بجے تک اور یہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ایف ایس ای کا سرٹیفکیٹ نرمز کا ریزرل کارڈ سی ایم ایسی باقی سب کچھ یہ نیچے میل کے اندر کمپلیٹ لکھا ہوئے اور آپ کے پاس فیر سبمیشن کی ریسیپٹ بھی ہونی چاہیے فیر سبمیشن کی ریسیپٹ کا مطلب کچھ بچوں کو انہوں نے ساتھ وہ میل کے اندر ہی آپ کا واؤچر بھیج دیا ہے اور اگر سی ایم ای بھالپور نے فی کا واؤچر ساتھ نہیں بھیجا تو آپ ادھر جا کے ریپورٹ کریں ان سے بات کریں تو ادھر آپ کو واؤچر مل جائے گا ساتھ ہی بینک ہوگا ادھر یہ آپ کو فی سبمیٹ کروانا ہوگی فی سبمیٹ کروا کے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروا کے آپ کا ایڈمیشن ادھر ہو جائے گا کنفرم اب کافی بچے پوچھ رہے ہیں سر یہ بتائیں کہ ادھر تو ہو گیا یہ پہلے دو سو بچوں کو تو آگے میل اب اس کی جو نیکسٹ لسٹ لگے گی وہ کب لگے گی اور اس کے اندر کن کن بچوں کو میلز آئیں گی تو اگر ہم دیکھیں نا سی ایم ای بھالپور کے اندر آپ کو جیسا کہ سب کو اندازہ ہے سی ایم ای بھالپور کی فیز پورے پنجاب کے ننز پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور یو ایچس کی پرائیویٹ میڈیکل کالجز سب سے کم جو فیز ہے وہ سی ایم ای بھالپور کی تو کافی ایسے بچے جو فنانچلی سٹرانگ نہیں ہیں وہ سی ایم ای بھالپور کو پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو لسٹ ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرسٹ لسٹ کے اندر وہی بچے ایسے ہوں گے جو ادھر نہیں جائیں گے جن کو ہوم ٹاؤن کے پاس کسی سی ایم ایم ایڈ میں اڈمیشن مل جائے جیسا کہ اگر ایک بچے ہے فیصل آباد کا تو وہ لہور کو زیادہ پریفر کرے گا بھالپور کی نسبت یا کوئی بچہ گجرہ والا کا وہ بھی لہور کو زیادہ پریفر کرے گا یہ اسلامباد و ایکالوجیز کو کیونکہ ان کو دور کافی پڑتے ہیں تو اس لیے یہاں لہور کے اپنے بچے لہور کو پریفر کریں گے اس لیے وہ بچے ہو جائیں گے ادھر سے ڈراؤپ اور جو نیکسٹ اس کی لسٹ لگے گی وہ لگے گی چھ جنوری کو شام پانچ بجے تو اس لسٹ کے اندر یہ ہوگا جو نیکسٹ لسٹ لگے گی وہ لگے گی دو سو بچوں کی اور اس سے کم نہیں لگے گی اور جو فرسٹ لسٹ ہے اس کے اندر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں فورٹی ٹو ففٹی بچے ایسے ہوں گے جو فی سبمیٹ کروا دیں گے اور بس یہ تھا آج کی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو اللہ حافظ